بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے پاس پہنچے اچھا جی یہ میں نے تقریباً چودہ انچ چڑھائی اور چودہ انچ لمبائی میں نے اس کا یہ کپڑا لیا میں نے زیادہ بڑے کشن اچھے نہیں لگتے یہ صوفہ کشن ہے اور چکور میں نے بالکل لیا اور یہ میں نے بچا کچھا کپڑا ویلوٹ لینے کوئی بھی کلر فول آپ کپڑا لینے اپنے صوفے کے حساب سے جو آپ کو کلر اس کے اوپر کپڑے پر اٹھتا ہو وہ آپ نے اور یہ آپ نے کوئی اتنی ترتیب والا پھول نہیں یہ ایسے ہی پھول بن جاتا ہے بہت ہی خوبصورت اور آپ ایلیسٹ ٹریس لیں گتے کا ٹریس کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس ان بریڈری والی مشین نہیں ہے تو آپ نے بعد میں چپکانا ہے اگر آپ کے پاس ان بریڈری والی مشین ہے تو آپ پہلے ہی پیپر چپکا لیں کپڑے کے اوپر اور کٹنگ کریں اور اوپر زگزگ کے ساتھ اس کے لگا دیں اگر مشین نہیں ہے تو آپ اس کو بعد میں لگائیں پیپر کے اوپر آپ کٹنگ کر لیں اور بعد میں لگا کے ایسٹرہ کپڑا تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک پاؤں کا آپ چھوڑیں اور اس کو ٹک لگائیں اور کسی بھی گلو کے ساتھ یا سوئی کے ساتھ کچھا کریں اور سنگل سلائے کے مشین سمپل سلائے کے ساتھ بڑی صفائی سے یہ آپ کا پھول تیار ہو جائے گا اس طرح میں نے گتے کا یہ پھول کٹنگ کیا ہے اب میں نے پیپر لگا لیا میں نے ویلوٹ کے اوپر اور پھر میں نے ان بریڈیوالی مشین کے ساتھ میں نے سمپل زگزگ ٹانکے کے ساتھ میں نے اس کے اوپر پھول لگا لیا اس طرح میں نے پھول پتے سارے کٹنگ کر لینے ہیں اور آپ پلیز پلیز میرا حوصلہ افضائی ضرور کیا کیجئے تاکہ میں آپ کو اچھی اچھی ڈیزائننگ دے سکوں سوفا کور کشن بی بی بائے اور لیڈیز اور ہر طرح کے میں آپ کو کپڑے اور زبردست قسم کی ڈیزائننگ میں آپ کو سکھا سکوں آپ میرا حوصلہ افضائی ضرور کریں اور جب آل کا اپشن آئے بیرل آئیکن دمائیں تو اس کو ضرورہ پریس کیا کریں پھر آپ کے پاس ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی یہ میں نے بلیک میرون اور اس طرح کے میں نے ایک گولڈن سٹاری والا کپڑا اس طرح کے میں نے لے کے جو اس کپڑے پر کنٹاس اچھا لگتا ہو وہ میں نے پیس لیے اور میں نے گھر سے ہی لے کے بچے کچھ پیسوں سے میں نے یہ کشن تیار کر لیے ہیں اور آپ بھی بڑی بہ آسانی آپ کے پاس کوئی بھی کپڑا پڑا ہو ایون کے آپ کا استعمال شدہ بھی کپڑا پڑا ہو تو اس کے اوپر بھی آپ ایسے بڑے آرام سے ایک سوٹ میں سے بڑے آرام سے کشن نکل سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں صرف آپ کے ہاتھوں کی محنت اور آپ خوبصورت سے کشن تیار کر لیں بزار سے آپ کو کم سے کم دو ہزار سے کم نہیں ملیں گے کیونکہ چار پانچ سو سے کم کشن کوئی نہیں ملتا اور آپ گھر میں فری تیار کر سکتی ہیں اپنے مرضی کے کلر لگا کے اور اپنے سوفے کے ساتھ میچنگ کر کے بڑے آرام سے آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتی ہیں اگر آپ کو سلائی نہیں بھی آتی تا بھی میرا چینل ضرور سسکرائب کریں اگر آتی ہے تو بے شمار ڈزائنیں کے لیے آپ میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس طرح ستاری والے کپڑے کے اوپر میں آنے پتے کٹنگ کر لیے ہیں اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو یہ اتنی زیادہ کوشٹری مشین نہیں ملتی آپ کو یہ پچیس ہزار والی مشین ہے آپ کو دہ زار نو زار پندرہ زار والی مشین بھی بڑے آرام سے بریڈر والی مشین مل جائے گی جس میں کاج اور یہ اور ٹرین وغیرہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور بچوں کے گلے وغیرہ بنانے کے لیے ڈیزائن بھی ان میں کافی ہوتے ہیں آپ اگر سلائی کا کام کرتی ہیں تو آپ اس طرح کی مشین ضرور سکرید دیں اچھا جی اب میں نے اس کے اوپر پنے لگا لینا ہے پن اپ کر لینا ہے اور اس کے نیچے میں نے جسٹ دستے کے بڑے کاغذ لے لینا ہے یہ آپ کے پاس کافی کاغذ کوئی بھی ہے آپ کے پاس تو آپ نے یہ لگا کے نیچے آپ نے اس کی آٹ لینڈ کر لینی ہے اور اس طرح بہت جلدہ ہمارے کوشن تیار ہو جائیں گے اور کاغذ لگاتے ہوئے یہ ضرور چیک کر لیا کریں کہ بعد دفعہ عربی لکھی ہوتی ہے اور اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوتا ہے یہ آپ پہلے اس میں سے اتار لیں ایک دفعہ دھگا ڈالیں سارے پانچوں کشنوں کے اوپر وہ آپ آٹ لینڈ کر لیں پھر دوسرا ڈالیں پھر دوسرا ڈالیں ایسے آپ بار بار آپ کو دھگا ڈالیں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک ہی بار میں آپ کے پھول سارے ہو جائیں گے بزار سے بہت اچھے چیزیں مل جاتی ہیں لیکن جو اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز میں خوشی ہوتی ہے وہ اس کی ایک لیدہ ہی مزہ ہے میں نے پہلے بھی بہت اچھے اچھے کشنوں کے میں نے ڈیزائن دی ہیں اب میرا چینل وزر ضرور کریں آپ کو بہت زیادہ کشنوں کے ڈیزائن بھی ملیں گے سوفا پوشش کرنے کا بھی طریقہ ملے گا آٹمن موڑے یہ ہر طرح کی چیزیں میں نے تیار کی ہیں وہن کے بیٹ شیٹیں وغیرہ بھی میں نے ڈیزائن کی ہیں آپ میرا چینل وزر ضرور کریں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی اور کوکنگ میں بے شمار میں نے ڈیشیں دی ہیں اور آپ میرا ٹک ٹاک کا چینل وزر کریں اور اسے آپ فالو کریں اس میں میں نے رمضان کے لیے بہت زیادہ یہ ڈیشیں وغیرہ لگا رہی ہوں آج کل میں اگر آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو اسے ہی میرا ٹک ٹاک والا چینل وزر فالو کریں وہ بی بی کے کوکنگ کے نام سے ہے یہ میں نے سارے پھول آپ کو کر کے دکھائیں ہیں کہ کیسے نوک والا پھول کیسے کرنا اور گلائی والے پھول پہ میں نے ٹھہرنا نہیں ہے اس کو میں نے ایسے ہی گلائی میں لے جانا ہے اور جو یہ کورنر والا نوکوں والا پھول ہے اس کے اوپر میں نے ٹھرا کے پھر میں نے اس کو مشین کو دوبارہ چلایا تاکہ اس کا کورنر جو بڑا اچھا سا بن جائے اور پتے اور گول پھول پہ میں نے بلکل نہیں ٹھرا کیا میں نے ایک ہی بار میں سارا پھول میں نے آٹرین کر لی اس کی اور پیپر رکھنے سے بہت اچھے طریقے سے نیٹنس بھی آتی ہے اور مشین کپڑا بھی بہت اچھے سے چھوڑتی جاتی ہیں اگر آپ ایسے کریں گے کپڑے کا بغیر ہوتا جائے گا لیکن نیٹنس بھی نہیں آئے گی اور کپڑا بھی آپ کا نیچے پھنستا جائے گا اور یہ ہمارے ہو گئے ہیں جی کشن تیار